اسلام علیکم lovebirdvalley.com کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز ٹھک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے فرینڈز اس ویڈیو میں جو چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی زبردست چیز ہے برڈز کے لیے یہ ان کا گرین فوڈ ہے اس کو لوسن بولتے ہیں یہ ان کے لیے بریڈنگ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے آج کل بریڈنگ سیزن آرہا ہے گست کا میٹ آنے والا ہے تو یہ اب برڈز نیسٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں اور بریڈنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بریڈنگ کے لیے ان کی بہت ہی بینیفیشل چیز ہے لوسن یہ ان کو جو ہے بریڈ پہ بھی چلدی لے آتی ہے دوسرا ان کا جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ امپروف کرتی ہے فرٹیلٹی ریٹ سے مراد ہے کہ اگر برڈ جو ہے اگر پانچ اڈے دے رہا ہے تو اس میں سے پانچ بچے اگر نکلتے ہیں تو وہ ہندر پرسنٹ اس کا فرٹیلٹی ریٹ ہو ہے اگر تو آپ کے برڈز اڈے دے رہے ہیں اور اس میں سے جو ہے بچے کم نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے برڈز کا فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ کم ہے تو آپ ان کو لوسن کا استعمال کروا سکتے ہیں اس سے ان کا فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا یہ فرنڈز لوسن جو ہوتی ہے نا یہ آپ کو مل جائے گی چارے والی دکان سے اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی چارے والی دکان ہے جہاں پہ بکروں وغیرہ کا چارہ وغیرہ کاٹا جاتا ہے تو وہاں سے یہ سانی سے مل جاتی آج کل تو بکرائی تقریب آ رہی ہے تو آج کل تو یہ بہت ہی سانی سے مل جائے گی لوسن کی پیچان یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ پرپل کلر کے پھول ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پرپل کلر کے پھول ہیں اور یہ جو ہے اس طرح کی پتے جو ہوتے ہیں یہ اوول شیف میں ہوتے ہیں تو یہ جو ہے لوسن کی پیچان ہوتی ہے اس کے اندر فرنڈز جو بہت ہی زبردست چیز ہے اس میں بہت سی وائٹمینز ہوتی ہیں اس کے اندر اس سے بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ اس سے بہت سی دوائیاں وغیرہ بھی بنتی ہیں تو یہ دنیا بھر میں جہاں بھی یہ کاشت ہوتی ہے چارے وغیرہ کے لیے کاشت ہوتی ہے دوسرا حکیم وغیرہ جو ہیں اس سے دوائیاں وغیرہ بھی بنانے میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ اپنے برڈز کو استعمال کروائیں آج کل گرمی تو کم ہو گئی ہے بلکہ اب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا تو آپ ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ ان کو یوز کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد آگے استمبر اکتوبر کے مہینے میں تو آپ دن میں ہفتے میں دو تین دفعہ رام سے اس کو یوز کروا سکتے ہیں تو یہ بہت فائدہ مند ہے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں برڈز اس کو اور اس سے وہ نیسٹنگ بھی کرتے ہیں یعنی اگر یہ کھا لیں گے نا اس کی پتے وغیرہ کھا لیتے ہیں تو اس کی ڈنڈیوں کو اپنی مٹکیوں میں لے جاتے ہیں اور اس سے یہ نیسٹنگ بھی کرتے ہیں اس کو آپ نے ڈالنے سے پہلے دھو لینا ہے اچھی طرح سے کیونکہ پیسٹی سائیڈز وغیرہ ہوتی ہیں اس کیو پر جو دوائیاں وغیرہ سپری کرتے ہیں جب کاشت کر تو وہ جو ہوتی ہے اگر برڈز وہ سپری وغیرہ اگر انجسٹ کر لیں تو اس سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں برڈز تو آپ پہلے کسی ٹب میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے دھولیں اس کے بعد آپ جو ہے ان کو یہ لوسن دیں تو فرنڈز گرین فوڈ تو ویسے بھی ان کے لیے جو ہوتا ہے برڈز کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ گرین فوڈ کے اندر کلورو فل ہوتی ہے پودے وغیرہ جو اپنی خوراک تیار کرتے ہیں وہ سورج کی روشنی سے تیار کرتے ہیں یہ گرین کلر اس کے اندر ہوتا ہے بہت ہی طاقت ہوتی کلورو فل میں تو یہ سورج کی روشنی سے یہ اپنا جو ہے پودے تیار کرتے ہیں خوراک تو اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے کیونکہ کلورو فل ہوتی ہے اور سورج کی روشنی سے خوراک اندر ہوتی ہے اس کے اندر تو یہ ڈالیں آپ کے برڈز اس سے ہیلڈی بھی رہیں گے بیماریوں وغیرہ سے بھی جو ہے وہ بچت کرتی ہے یہ ان کی تو چلیں فرنڈز میں آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں ان کو اگر آپ کے پاس ایک برڈز ہے ایک پیر ہے تو آپ ایک دو ڈنڈیاں ڈال دیں اس کو ٹھیک ہے تو زیادہ پیر ہے تو اس کی حساب سے آپ ان کو یہ ڈال دیں چلیں فرنڈز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے شوق سے کھاتے ہیں اور کتنی زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں جی فرنڈز میں نے بچیس کو اور لو برڈز کو لوسن ڈال دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچیس چھا رہے ہیں لوسن کو ابھی سب لوگ آئے ہوئے تھے میں ابھی پاس کیا ہوں تو اڑ کے اوپر چلے گئے ہیں ساری نیچے اترے ہوئے تھے لاؤو برڈز بھی نیچے اترے ہوئے تھے اور بجیس بھی سارے کے ساری نیچے اترے ہوئے تھے تو ابھی آئیں گے میں جاؤں گا دور جاؤں گا تو پھر ہی آ جائیں گے سب لوگ دوبارہ کھانے آ جائیں گے تو اس سے یہ اپنے پروں کو بھی اس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں جو پلومیج ہے ان کے جو پر ہیں وہ بھی اچھے رہتے ہیں اس کے وجہ سے تو یہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ جو ہے ان کو ڈال دیا کریں یہ بہت اچھی رہتی ہے ان کے لئے تو فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جو میں نے لوسن کو ان کو ڈالنے کا طریقہ بتایا ہے اور کتنی مقدار میں آپ نے ڈالنی ہے وہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovewoodvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ